ہیچن نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے میں آپ کا حوث محمد عزور الدین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے ہیچن نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نیزے ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پر ہیدر آباد میں پولیس نے فلم ساتھ رام گوپل و علما کو ایک پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ چھپن لاکھ روپے کا دھوکہ دینے کے الزام میں مخدمہ درج کیا ہے شکرہ آرٹس کریشنز کے کوپڑا شکر راجو کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت پر سائبر آباد پولیس کمیشنر ریٹ کے تحت میعپور پولیس ٹیشن میں مخدمہ درج کیا گیا شکایت کندہ نے الزام لگایا کہ رام گوپل و علما نے فلم دیشا کی تیاری کے لیے اس سے اس وائدے کے ساتھ رقم ادھار لی تھی کہ وہ مسکورہ فلم کی ریلیس سے خبل اسے پیسے واپس کر دیں گے لیکن رام گوپل و علما نے ابھی تک انہیں پیسے واپس نہیں کی جس کے سبب انہوں نے ان کے خلاف شکایت درج کرائی اندرپردیش کے چیف منسٹر جناب وائی ایس جگن مہندرڈی اور وزیر تلنگانا جناب کیٹی رامارو نے دعویس میں ورلڈ ایکنومک فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ملاقات کی تلگو ریاستوں سے تعلق رکھنے والے دونوں رہنما ڈیبلو ای ای ایف میں شرکت کے لیے سویزلینڈ کے ڈیویس میں تھے جس کا آغاز اتوار 22 ماہ سے ہوا تھا کیٹی آر نے ان دونوں کی ایک ساتھ تصویر پوشٹ کیا اور لکھا میرے بھائی اے پی سی ایم وائی ایس جگن آپ سے ایک اچھی ملاقات تھی تلنگانا کے ریاستی وزیر داخلہ جناب محمود علی نے حیدرباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر خصوصی ہش ٹرمینل کو یقینی بنانے کی کوشش شروع کر دیئے جی ایم وائی کمپانی نے حیدرباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر خصوصی ہش ٹرمینل کی سہولت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تمام منصافروں کو مین ٹرمینل سے گزرنا ہوگا جناب محمود علی اور تلنگانا ہش کمیٹی کے اہدداروں نے ائرپورٹ کا دورہ کیا لیکن وہ خصوصی ہش ٹرمینل کا مسئلہ جی ایم وائی اہدداروں کے ساتھ اٹھانے میں ناکام رہے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی 26 مئی کو ہیدراباد میں انڈین اسکول آف بزنس یعنی آئی ایس بی کی بیسویں سالیرہ کی تقریب میں موجود ہوں گے دین مدن پی لٹلا نے پیر کے روز ہیدراباد میں نامنگاروں کو بتایا کہ ہم قابل احترام ہیں وزیر اعظم 26 مئی 2022 کو پوچ گریڈویٹ پرگرام کلاس 2022 کی گریڈویشن تقریب میں شرکت کریں گے اور ہیدراباد اور محالی دونوں کیمپیس کے طلبہ سے خطاب کریں گے ریاست تلنگانہ کے بی جے بی کے صدر بندی سنجے کمار نے پیر کو الزام لگایا کہ چیف مینسٹر کے چندر شکر راؤ نے ریاست پنجاب میں اپنے بیانات سے ملک کی عوام کو گبرا کے آئے انہوں نے کہا کہ کیسی آر یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست تلنگانہ میں کسانوں کی خودکشی نہیں ہوئی ہے پارٹی اہتداروں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بندی سنجے نے کہا کہ وہ 23 جن سے اپنی یادرہ کا تیسرا مرائلہ شروع کریں گے اور وہ کیسی آر کو عوام کی عدالت میں بے نخاب کریں گے انہوں نے پارٹی خائدین اور کارکنوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاست کے تمام مخامات پر چیف مینسٹر کو بے نخاب کریں یہ بتاتے ہوئے کہ حالیہ دنوں میں ریاست میں ٹی آر ایس کانگریس اور بی جے پی سے تعلق رکھنے والے تین اجلاس منعقیت ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ عوام کی رائے عوام کی رائے ہی کے تلنگانہ میں بھگوہ پارٹی برسر اختیدار آئے گی اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو